اب بات یہ ہے کہ یہ یتخبت ہو شیطانو من المس ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ شیطان انسانوں میں کوئی افیکٹ نہیں کرتے بیماریاں نہیں پیدا کرتے میں نے دو آیتیں قرآن کی لکھی ایک ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوبِ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْسَنْ اِسْشَيْطَانُو بِنُسْبِ وَعَذَاب حضرت عیوب نے ذکر کرو میرے بندے عیوب کا جس نے کہا کہ باری تعلیٰ مجھے شیطان نے مس کر کے بیمار کر دیا ہے یہ بھی بیماری ہے اور یہ بھی بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات یا شیاطین جو ہیں وہ بیماریاں پیدا کرتے اچھا اب میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس مریض کا علاج کرنے سے بے بس ہو گیا ہے اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ اپنے دبا خانے کے تمام ادبیات کا جوہر نکال کے بھی اس آدمی کے موں میں ٹپکائے یہ شفایاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بیماری کی علت جو ہے وہ مادی نہیں بلکہ غیر مری ہے شیطانی ہے شیطان اگر دور جب تک نہیں ہوگا وہ اسے اتیاب نہیں ہوگا وہاں سے یہ بندہ چل کے جب اس کے پاس آیا تھا یعنی عامل کے پاس تو اسے وقتی اور ہنگامی طور پر آرام آ گیا تھا کیوں علت شیطان ہے وہ دس تن چھوڑ کے شیطان دور ہو گیا ہے پیچھے ہٹ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے دس تن کے بعد پھر وہ آ گیا ہے یہ مریض پوری زندگی مندر میں جاتا رہے علاج کرانے کے لیے یا جاتا رہے عاملوں کے پاس وقتی اور ہنگامی تھوڑا بہت اس کو اس وقت آرام آ جائے گا لیکن پھر ویسے کا ویسا پھر آئے گا اس کو آرام آ جائے گا ہفتہ ڈیڑھ کے لیے پھر ویسے کا ویسا پھر آئے گا ہفتہ کے لیے کسی کے پاس بھی چلا جائے پھر ویسے کا ویسا ساری زندگی اس مریض کو آرام نہیں آ سکتا اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ دو آدموں سے جب یہ اس کے لواحقین بے بس ہو جائیں گے کسے ڈاکٹر سے بھی اور عامل سے بھی آپ اس کو پوچھائیں گے کہاں پاگل خانے میں پاگل خانے میں کون بیٹھا ہے ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر کے پاس تو اس کا علاج کوئی نہیں عامل کے پاس بھی علاج کوئی نہیں ڈاکٹر کی دوائی بلکل اثر نہیں کرتی تھی عامل کا اتنا تو ہوا کہ وہ دھکا دے تھا تھا شیطان کو اس کا شیطان اس کو دھکا دیتا تھا پرے ہٹ جا وہ داستین کے لئے پرے ہٹ جاتا تھا یہ داستین تو ٹھیک رہتا تھا پھر وہ واپس واپس کیونکہ جاری ہے آپس میں ایکہ ہے انہیں کہا ہے کہ بھئی آپ نے داستین پیجھا کے اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ بھی عامل یہ بھی اس کا دشمن یہ مریض یہ اس کا دشمن یہ اس کا دشمن یہ اس کا دشمن یعنی یہ دو جو مخلوقیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے جبکہ یہ تم کو دیکھتے ہیں یہ جو دو چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ دو ہیں یہ ان کے آپس میں دشمنی ہے انہوں نے انہوں نے مل کر اس مریض کو سہتیاب نہیں ہونے دینا اگر یہ بدماش اگر اس کے اختیار ہو یا یہ چاہے کہ یہ شفایاب ہو جائے یہ اس کے جسم سے اپنی ریز کو نکال کے چلا جائے تو یہ ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ ایسا نہیں کرتا نا یہ اس سے ایسا کرا سکتا ہے کیونکہ یہ تو اس کو تو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اس نے اس کے جن نے اس کو اندھیرے میں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ اندھیرہ اس کے سامنے پردہ پہ نکاب کر دے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی حکومت اس کو جناتی حکومت مہت کے لے جائے گی کہ اگر بدماش تو نے یہ راز مفاش کیا ہے اس کی ڈیتھ پنلٹی ہے سزا کی اس طرح اور چیزوں کے بھی ان کی سزایاں ہیں اب یہ مریض جو ہے وہ پاگل خانے میں پہن جاتا ہے وہاں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں اس کو وہی ان کے بعد دبائی ہے نشہ کی ادویہ ٹرنکولائزر رجود کراتے ہیں مسلسہ اس سے یہ صحتیاب ہو جائے گا نہیں ہو سکتا ساری زندگی یہ مریض پاگل خانے کی زینت بنا رہتا ہے حتیٰ کہ موت اس کے دروازے کے اوپر آ کر دستت دیتی ہے اور اس کی لاش کو اس کے گھر سا اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن پاگل خانے کے ڈاکٹر سے یہ مریض صحتیاب نہیں ہو سکتا ایک مثال آپ دے دیں میں کیونکہ منٹر ایس طرحوں میں جاتا رہا ہوں ایک مثال آپ دے دیں کہ کوئی ایک مریض بھی پاگل خانے سے صحتیاب ہو کر گھر آ گیا تھا تو میں جرمان نہ دوں گا یہاں ایک اور بات سمجھیں یہ بڑے بدماش ہیں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کے پاس لفشاتی مریض لفشاتی وہ الارٹ کرنے والے ڈاکٹر کہ جی میرے پاس وہ مریض لفشاتی مریض آئے تھا وہ صحتیاب ہو گیا اچھا میں پھر اس مریض کے گھر پہنچا میں نے کہا میرا تو کل 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 ہی یہ ہے کہ صحتیاب ہو نہیں سکتا جہاں ایک آج یہ شیطان جو ہے نا یہ دھوکہ دینے میں اللہ قرآن فرماتا ہے یادو مو شیطان اللہ غرورہ یہ دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دینے میں ان میں جو ان کا جو عقل ہے نا وہ بڑے ہی کمال سے کام کرتا ہے انسان کو پتہ نہیں چل سکتا جب اس ڈاکٹر کے پاس یہ مریض جا جا کے تنگ ہوگا نا تو یہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اب زیادہ جستجو کر رہے ہیں اس میرازی بیماری کی تلاش کی نہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر حقیقت پر پہنچ جائے اور پھر ہمارا پتہ چل جائے تو کچھ دن کے لئے یہ چھوٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر جا کہتا ہے کہ مریض صحتیاب ہو گیا میں اس مریض کے پاس گھر لیا میں نے ان سے پوچھا وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اس کی مریض دیکھتے ہو صحتیاب ہو گیا وہ نے کہی کتے صحتیاب وہ دن دوائیں آنا چار پانچ دن نرام آیا سی کہ پھر وہ بندہ سڑا ہو گئی بات سمجھے گا اچھا یہ جو پاگل خانے میں پہنچ جاتے ہیں مریض پاگل خانے میں بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ دوائیں استعمال کراتے ہیں تو جو مریض کے لواحق زیادہ جستجو کر رہا ہو تو چند دن کے لئے یہ دھوکہ دینے کے لئے اسے چھوٹ بھی جاتے ہیں اور وہ اسے لے آتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن گھر جب پہنچے گا اب چار پانچ دن اٹھ دن پھر بیسے کر بیسا قصہ مختصر پورا انڈیا اور پورا پاکستان کو اس مریض کو تلاش کریں اور اس مریض سے پوچھے کہ تُو نے جو علاج ان دو آدموں سے کرایا ہے ڈاکٹر سے اور عامل سے چاہے عامل شیخ الحدیث نہیں کیوں نہ تھا کیونکہ عام جو ہیں نا علماء کرام جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں وہ تو اس کا علاج نہیں کر سکتے یہ مریض لے جاؤ جیسے وہ کہتے ہیں بابا ہمارا تو یہ کام نہیں ہے ہم تو نہیں کر سکتے کون کر سکتا ہے چاہے وہ شاک الحدیث ہو وہ عامل جس نے چلیا کشی کر کے جن سے اپنی یاری لگا رکھی ہے اور یہ بات خلاف قرآن ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَفَتَبْتَخِذُونَهُ وَزُدِّيَتَهُ اس سے اپنا تعلق قائم نہ کرو قطبہ علیہِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُزِلُّهُ جَهْدِهِ اَفَتَبْتَخِذُونَهُ وَزُدِّيَتَهُ میں نے اس شیطان کو تلے کے لکھ دیا ہے جس نے اپنا تعلق اس سے قائم کیا یہ اس کو جہنم کے گھڑے میں لے جائے گا قرآن کا ہے بارہ لیں علیدہ ہم جانا اس پر پستگو کریں گے خلاصہ اقلام اب یہ کہ یہ مریض يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس داکتر سے بھی بے بیس ہو گیا ہے اور عامل سے بھی بے بس ہو گیا ہے دونوں سے بے بس ہو گیا اس کا علاج کیا ہے بات سمجھے کے لئے کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا سمجھانے کے اعتبار سے کہ باغل خانے کے اندر جتنے مریض ہیں ان کو يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس کے مریض ہیں انہیں شیطان چمتا ہوا ہے مادی وجہ نہیں ہے اگر شیطان ان کے شیطانوں کو ان کے جسموں سے نکال دیا جائے دور کر دیا جائے تو سارے لوگ صحت جاب ہو جائیں گے اب بات یہ ہے نا اب آخری بات میں کرنے رہا ہوں یہ ڈاکٹر جو ہے جب میرے ساتھ مجھے ملتے ہیں تو یہ مجھے کہتے ہیں تو توہمات کا شکار ہے ہم سینسدان ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں جاہلانہ پرانی چلو کوئی بات لیں میں اس کو محسوس نہیں کرتا کیونکہ میں تو ایک دائی ہوں میں قرآن کی باتیں کرتا ہوں میرا یہ فرض ہے میں فرض ادا کرتا ہوں مجھے وہ گالیاں نکال دیں مجھے اس سے کیا فرق کرتا ہے آؤ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کا علاج تو میں ریسرچ کر رہا ہوں کچھ فرنڈ آؤٹ کیا ہے ایک مکمل لیکٹر دیں گے ٹھیک ہے نا یہ مریض کیسے صحتیاب ہوں گے لیکن جہاں آپ تجرباتی ایک بات کرتے ہیں ان مریضوں کو دس دس بیس بیس تیس سال ہو گئے یہ پاگر خانے میں پڑھے ہیں دوائیاں بڑی استعمال کر رہی ہیں پڑھے میں ایک رائے دیتا ہوں پاکستانی حکومت کو یا ڈکٹوں کو کہ وہ ایسا کریں اور وہ کیا رائے ہے وہ یہ رائے ہے کہ یہ وہ سپیکر والی دکان پر جائیں وہاں سے ڈبے بنوائیں اور جتنے کمرے ہیں پاگر خانے کے منٹل ہسپاٹال کے ہر کمرے کے اندر ایک سپیکر والا ڈبا لگا دیں ہر کمرے کے اندر اور پھر یہ ایک مشین بنا دیتے ہیں جس میں یہ موبائل کی پین لگ جاتی ہے وہ پین لگا دیں موبائل میں اور موبائل میں پورا قرآن جو ہے کاری عبدالباسد صاحب کا اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پین لگا دیں اور اس کو اس پورے پاگر خانے کے اندر چلا دیں یہ پورا قرآن کی تلاوت تین دن مسلسل چلتی رہے وہاں بند نہ ہو دن بھی رات بھی اب اس کا کیا ہوگا دیکھیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریز ہیں نیگٹیو ریز شیطان کس چیز کا نام ہے نیگٹیو ریز کا نام ہے جو انسان کی جسم پر ایفیکٹ کرتی ہے اسے بیمار کا دیتی ہے اور جو وہ تلاوت لگائی جائے گی ان دبوں میں سے بھی ریز خارج ہوں گی باگ کو آپ سمجھیں اور وہ ریز جو ہیں وہ مصبت ریز ہیں وہ نیگٹیو ریز کو دفع کرنے کا باعث ہے لیکن شیطان بڑے وہ ہے وہ ان کا علاج لیکن شیطان کیا کریں گے وہ ان سارے مریض جو ہیں نا وہ مصطرب ہو جائیں گے یعنی وہ اپنی جو ہوتا ہے نا بھاگنے دورنے کی جو ان کی ایکٹیو فیل ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا چیز ادھر اٹھا کر پھینگی گے ادھر اٹھا کر پھینگی گے بھاگ پڑیں گے اگر وہاں کوئی عورت ہے وہ بھاگے گی کپڑے پھار دیں گے اور سرک پیٹنے لگ جائیں گے کیوں پیٹنے لگ جائیں گے ان کا کیا مقصد ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چلا رہے ہیں نا یہ قرآن کی قرآبت یہ بند ہو اس بات آپ کو سمجھیں تاکہ یہ بند کریں کس وجہ سے یہ سمجھ کے بھے ان کو تو زیادہ تکلیف ہو گئی ہے لیکن یہ اصل علاج ہے وہ دھوکہ کر رہے ہیں شیطان یہ فیل کر کے اصل میں ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور انہیں ڈر پردہ ہو گیا ہے کہ کہیں ہمیں بھگا نہ دیا جائے وہ یہ فیل کریں گے کہ وہ آدم کی تکلیف کو بڑھا دیں گے لیکن حوصلہ رکھیں تین دن کے بعد پھر اس عمل کو چینج کریں گے لیکن وہ چینج کیسے ہوگا وہ پھر آگے مسئلہ ہے نا ہر مریض کو جو شیطان چمٹا ہوا ہے اس شیطان کی اپنی نفسیات ہے یہ ہر شیطان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے مثلا ایک شیطان انسان کو چمٹ گیا ہے اس کو دورے کی ایک آدم کی تمٹا ہے اسے مصرف کیفیت کر دیتا ہے ایک تمٹا ہے پتہ ہی نہیں لگنے دیتا اس میں بیماریاں پیدا کر دیتا تو ہر شیطان کی اپنی نفسیات ہے پھر آگے اس کا جو علاج ہے یعنی پہلے پتا دو چلے کہ بیماری جو ہے وہ یہ شیطان من المسکی ہے یا ڈاکٹر کی یہ دوائیوں کی بیماری ہے ڈاکٹر کی بیماری یہ تشریف ہونے کے لیے اگر یہ تجربہ کر لے اور اس کا ریزلٹ سامنے آ جائے تو پھر اس کے علاج کے لیے اگر ہمیں کہیں ایک مثال ہے کونو اور ہو کہ یہ ان کے پاس تو عامل شامل ہے ان کے پاس کوئی علاج نہیں میرے بھائی ان کے پاس کوئی علاج نہیں تو ہم رہنوائی کرتے رہیں گے یہ سارے مریض ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان کی بیماری کی تشریف صحیح ہو اور ان کا علاج صحیح ہو تو یہ ہے میری فائنل بات اور گفتگو ایک جو ہے نا تھوڑی سی میں اس باتوں میں آئیڈ کر دوں گا دیکھو جس آدمی کو دورہ پڑتا تھا نا مریض جو اس کا مریض ہے شیطان کا بھائی کوئی بندہ مریض اس وقت ہوتا ہے جب کوئی غلط ریزا کھالے وہ میدی میں جائے تحلیل ہو کر جس میں داخل ہو پھر وہ اپنی اثرات ظاہر کرنا شروع کر دیتی مثلا آپ کو اہسہ اہسہ کھانسی لگنی شروع ہو جائے اہسہ اہسہ بخار ہو جائے کیوں اس کے لئے بقت چاہیے گھنٹا ڈیرھ بغیرہ یہ جو بیماری ہے کہ اچان نک اس کو دورت پڑنا اور اچان نک اس کو سیت جائے کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ ایک مریض کو ٹپسول دے اور اس کا بخار ہو اور سیکنڈ میں اس کا بخار ارام آ جائے کوئی ہے دنیا کے یہ مریض ہے اب بیفرد ڈاکٹروں کی اکل یہاں کام نہیں کرتی کہ یہ کیا چکر ہے اس مریض کا کہ اچان نک بیمار ہوگی بہوش ہوتا ہے اچان نک سے اتجاب ہو جاتا ہے یہ جنرل حصولوں کے خلاف ہے اس کا بیہی بیئر جب جنرل حصولوں کے خلاف ہے سائنسے حصولوں کے دنیا پہ سوچنا چاہیے کوئی مرض اور ہے لیکن ڈاکٹر یہ کل یہاں کام نہیں کرتی تو یہ یہ تخبط ہو شہیطانوں من المسک کی وجہ سے ہوتا ہے تو میری بات ختم ہو گئی ہے آپ اگر کچھ سوال ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں جو بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو بلکل کھلے اوپن لی آپ بتائیں مقصود تو پوری دنیا کو ہم یہ بات سمجھانا اور بھلائی کے لئے بیٹھے ہوئے چیزیں جنات ہوتے ہیں تقلیف دینے والے ان میں جیسے جو بھی جنات ہیں ان میں مسلموں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ جنات میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں ابھی پھر اہم سوال ہے جو ایک عامل ہیں ہندو کا اور ایک عامل ہے مسلمان ہوتے ہیں تو جو یعنی کے ان سے دوستی لگاتے ہیں جنات سے ہاں ٹھیک ہے جو ہندو عامل ہیں اور جو مسلمان کیا وہ جو جنات ہیں وہ دونوں ہی کافر ہوں گے یا کوئی بھی مسلمان ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں بڑا اہم سوال ہے جواب اس کا بڑا لمبا ہے لیکھتے ہیں اختصارا میں بتا دیتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی سوال کا جواب یہ بڑا نازک موضوع ہے یہ موضوع بڑا عجیب ہے آپ میں دراصل یہ پوچھا ہے کہ مسلمان آمن جو ہے وہ تو قرآن کی آیت کو پڑھ کے جیلہ کرشی کرتا ہے اور پھر جن کو کابو کر لیتا ہے اب وہ جو جن ہے وہ یہ جو بدماشی کا ایکٹ ہے یہ رول پر یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا نہیں سمجھے ایک تو یہ بات یا وہ جو جن ہے اس کو یہ مسلمان آمل کہے کہ فلاں بندے کی طلاقہ کرا دے جن تو مسلمان ہے اور وہ قابو ہوا تھا وہ پکڑا گیا تھا قرآن کی آیتوں کی جیلہ کرشی سے وہ طلاقہ کرائے گا کہ نہیں کرائے گا یہ آپ کا یہی سوال ہے نا آپ کا پہلی تو بات یہ ہے یاد رکھو وہ جن مسلمان ہونا یا اس جور کا غیر مسلم ہونا اس کی کوئی بات نہیں اصل مسئلہ ہے اس کا صالح ہونا نیک ہونا اور بد ہونا دیکھیں سمجھے بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَّا مِنَا السَّالِحُونَا یہ جن کہہ رہا ہے جن کے اندر وَأَنَّا مِنَا السَّالِحُونَا وَمِنَّا دُونَا ذَالِكَ اُنَّا تَرَائِكَ یہ جنوں نے ایک کلام کیا ہے اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر ہو بہو ان کے کلام کو نکل دیا ہے یعنی ری پروگریوس کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جن کیا کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ صالح ہیں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسرا طرح کے یعنی بدماش ہیں سمجھیں یعنی جنات کے اندر صالح جن موجود ہیں جو جن مسلمان ہو جاتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صالح بھی ہے نیک بھی ہے مسلمان جہاں موجود ہیں ہم نے کلمہ پڑا ہوا ہے وہ زنا کاری کرتا ہے اسی آپ صالح تو نہیں کہہ سکتے اللہ اور کے جو ہیرہ منڈی کا چکلہ ہے ہزاروں عورتیں جو بیٹھے ہوئی ہیں زنا کرا رہی ہیں آپ مجھے بتائیں وہ صالح ہیں مسلمان تو وہ بھی ہیں نہیں سمجھ جائے بھائی اس لیے جن کا مسلمان ہونا یا غیر مسلم ہونا یہ اہمیت نہیں رکھتا اس کا صالح ہونا اور غیر صالح ہونا اہمیت رکھتا ہے ایک بات یہ جو مسلمان جنہات ہیں اگلی بات آپ سنیں یہ پھر بعد میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کبھی بھی مسلمان جن اور وہ صالح ہو وہ تسخیر نہیں ہوتا وہ ان کے شکنجے میں نہیں آتا وہ ان سے یاری نہیں لگا تھا اگلی بات میں ہوتا ہوں گا یہ قرآن یہ بات کہتا ہے نہیں سمجھے لہذا یاد رکھیں عامل جنگو کے پاس جو جننات ہیں یا مسلمان کے پاس جو جننات ہیں چاہے وہ مسلمان شاکھ الحدیث ہو شاکھ التفسیر ہی کیوں نہ ہو اس کا شاکھ الحدیث ہونا اور شاکھ التفسیر ہونا یہ الگ عمل اور الگ فیل ہے جو اس کے پاس جن ہے وہ بدماشہ ہے اور وہ جو فیل کرے گا وہ خلاف اسلام اور خلاف قرون اور انسانیت کے لئے نفسان دے یہ بات یہ مختصرا بتایا ہے لیکن یہ بڑی ڈیٹیل ہے یہ تو میں جب چلہ کشی پر دلیکٹر دوں گا نا تو اس لئے سمجھاؤں گا کہ مسلمان عامل ہندو کے بچے کو دم کرے ارام آ جائے گا اور کیا ہندو عامل مسلمان کے بچے کو دم کرے یا مسلمان کے دن نکالے آ جائے گا اس کو ارام یا قرآن کی آیت سے تلیا کشی کرنے والے کو جو جن تسخیر ہوگا وہ مسلمان ہوگا ہندو جن تسخیر ہو سکتا ہے قرآن کی آیت کے اوپر ایک ہے نا یہ سوال یا ہندو جو بد پرستی کرتا ہے عقیدہ اس کا بد پرستی کا ہے لیکن وہ قرآن کی آیت کی چلہ کشی روکہ دے ٹھیک ہے تو جن تسخیر ہو جائے گا اور جو تسخیر ہوگا وہ مسلمان ہوگا کہ یار مسلم ہوگا یہ بہت سارے سوالات ہیں ان کی بے سمجھی کے وجہ سے بڑے بڑے جن کا نام ہے آج تصوف کے اندر وہ گمراہ ہوئے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اللہ قرآن فرماتا ہے ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے تو جس نے شیطان کو یا جن کو ابنی یار بنا لیا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بٹے گا اچھا اور سوال دوسرے سوال یہ ہے کہ اگر جس طرح ایک عامل ہے عامل کے بعد سے مریض جاتا ہے تو وہ اس کو جنہ اپنے شیطان کی وجہ سے اس کو جنہ کچھ دل کے لیے یا کچھ دن کے لیے اس کو صحت یاب کر دیتا ہے تو اسی طرح جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہاں ایک بات ہے کہ جب کوئی آدمی عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کچھ دن کے لیے صحت یاب کر دیتا ہے یہ عامل سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے صحت یاب کر رہا ہوں بات سمجھیں کہ نہیں اس بچارے کو پتا نہیں ہے کیونکہ اس شیطان نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور یہ قرآن کہتا ہے اگر یہ دھوکے میں نہ رکھے ٹھیک ہے تو یہ سسٹم چل نہیں سکتا صدیوں سے جو سسٹم چل رہا ہے اس کی وجہ ان کا اپنا راز رکھنا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ راز فاش کر دیں تو گورنمنٹ ان کو گرفتار کر لے گی جناتی گورنمنٹ اور ان کو ڈیتھ پنلٹی ہے ان کو سزای موت دے دیگی تو انہیں یہ پالیسی کی خلاف کر دیگی اور اسی طرح جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی ان کے دباؤں کے اثر سے یعنی سلا کے جو بھی اشاور جو عدویات ہوتی ہیں سلا کے وہ بھی تو کچھ دن کے لیے کچھ مہینوں کے لیے اس طرح بھی سیادیاب ہو جاتا ہے نہیں اس کا سیادیاب نہیں ہو اس کو انجیکشن سونے کا سکون کا اس نے کہا جس کو اترپائی بھا کچھ وقت وہ ایسے اس کے بعد وہ اٹھا بھاگ اور ڈاکٹر کے قریب سے گزر رہا ہے جو ڈاکٹر علاج کرتا ہے نا وہ کبھی بھی اس کا یہ ریزلٹ وقتی یا مستقل نہیں آتا کہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے اچھا یہ ہے کہ وہ اتنی دوائی لگا دے کہ اب اس کا جسم بھی فارغ ہو جائے اور وہ سو جائے ایسے مریض بھی میں نے دیکھے ہیں ان کے موں سے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں میں یہ منٹلز بتا اور وہ سو رہے ہوتے ہیں اصل وجہ ہے کہ ان کا جسم ہی کام نہیں کر رہا ہوتا دماغ ان کا صلاح دے ہاں بلکہ دلکہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پر یعنی کہ فوری طور پر جس طرح عامل کا اثر ہوتا ہے ڈاکٹر کا اثر اتنا نہیں ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر کا اثر نہیں ہوتا ساری سی ادیاب ہو جاتا ہے اور وہ بھی تقریباً دو دو دین دین منہیں سی ادیاب رہتا ہے اس کے بعد پھر بیسے کا بیسا وہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے کہ یہ جو ہے نا جنات یہ ان کے پالیسی یہ ہے کہ ہم بے نقاب نہ ہوں ہمارا پتہ نہ چلے اس لئے ڈاکٹر جب اس کا علاج کر کے وہ تھک جاتے ہیں بار بار یوز کراتے ہیں تو یہ خود دھوکہ دینے کے لیے اس مریض کو کچھ دینے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہوا ہوں ایکچولی یہ چھوڑ جاتے ہیں مریض ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ ٹھیک چلتا پھر تر رہے گا وہ کہیں گے ڈاکٹر سے بلے بلے بندہ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن تین چار مینے کے بعد پھر بیسک بیسے میں نے اس میں ریسرچ کرتے ہوئے دیکھا کہ بھئی دس دس سال بیس پیس سال ظلیل ہو ہو کہ ڈاکٹر کے پاس کچھ دن چھوڑ جانا ٹھیک ہے نا ڈاکٹر کے پاس تو وہ ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے کہ اس کو اسیحتیاب نہیں ہوتا عاملوں کے پاس کچھ دن اسیحتیاب ہونا پھر دوسرا یہ بڑی لمبی بات ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ عامل جب اس کا علاج کرے گا نا یہ اس کو تویز دے گا ٹھیک ہے وہ کہے گا کہ جا کر گھر میں فلان کرو فلان کرو فلان جب یہ تاویز کیا چیز ہے تاویز جو گلے میں کس شخص نے ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس نے گلے میں جن کو ڈالا ہوا ہے وہ مریض اس سے جو تاویز لے کے جائے گا پانچ سات وہ ایسے ہی سمجھے کہ سات جنات کو اپنے گھر لے جا رہا ہے اور یہ سات جنات کوئی اس کے دوست تو نہیں ہیں اتنا کچھ ہوگا کہ انہوں نے دھوکہ دینا ہے اس کو لیکن وہ مریض جو ہے وہ اس کی مرض اب پہلے ایک چمتہ ہوا تھا یا دو اب دس ہو گئے کام بڑھ جائے گا کم ہی نہیں ہوگی یعنی پھر تو یعنی کہ عامل کا علاج زیادہ خطرناک ہے عامل کا علاج آل سو ڈاکٹر سے بھی زیادہ خطرناک ہے لیکن اس میں دھوکہ پناہ ہے بعض اوقات مریض سمجھتا ہے کہ یہاں سے شفاہیابی ہوگی لیکن شفاہیابی نہیں ہو سکتی یہ جو آپ نے اس کیلئے ہیں مثال جو لوگ سود رکھاتے ہیں صرف ان کو شیطان اٹائک کرتا ہے یا سب کوئی اٹائک کرتا ہے نہیں نہیں شیطان سب کو اٹائک کرتا ہے شیطان کے لئے کوئی بندہ مخصوص نہیں یہ خصوصی مثال اللہ تعالی نے دے دی ہے تاکہ لوگ سود سے گریز کریں یعنی کوئی انسان ایسی قیفیت میں قیامت دن اٹھنا پسند کرے گا نہیں پسند کرے گا مثال اسی لئے دی ہے اللہ تعالی نے کہ انسان اس کام سے گریز کرے نہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم عاملوں کے خلاف نہیں ہیں ہم حقیقت کو دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے مریض جو عاملوں اور یہ دھوکے سے میں نے آپ کو بتایا اس بچارے کو پتہ ہی نہیں اگر یہ شاکھال حدیث ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا کام کر رہا ہے تو اس کا کیا قصور ہے عامل کا تو میں اس کے کیوں خلاف ہو جاؤں میرا مقصد تو یہ ہے کہ حقائق کی جہرائی تک پہنچیں اس کا کوئی علاج تلاش کریں ٹھیک ہے میں کروں تحقیق کریں اور یہ باغل خانے کے مریض صحت ہمارا مقصد یہ ہے انسانیت کی بھلائی ہے اس لئے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا مرزتا فہو يشفعی ہاں بلکم ہمارا مرزتا ہے